بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم والمیت پولی جانل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیلی سے ہوں گے خواتین و حضرات آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اپنی مرگیوں کی کیر کے اوپر ہے کہ آپ اپنی مرگیوں کو کس طرح سے بیماریوں سے بچا سکتے ہیں اور کیا کیا جائے تطبیر آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ بدلتے ہیں موسم کے ساتھ بیماریاں بھی بدلتی ہیں اور آپ کی فارمنگ کو متاثر کرتی ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج آپ کے ساتھ وہ پرسنل ٹپس شیئر کریں جن کے ذریعے آپ مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے شیڈ کے اندر اپنی مرگیوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو چیزیں وہ بائیو سیکیورٹی ہے بائیو سیکیورٹی کا خیار رکھیں اور ان اثرائز پرسنز کو شیڈ کے اندر داخلی مات ہونے دیں اس سے مختلف قسم کی بیماریاں آپ کے شیڈ میں آنے کا خطرہ موجود ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ خیر ضروری افراد کا داخلہ منو بند رکھیں اپنے شیڈ کے اندر اس کے بعد جو شیڈ کے استعمال ہونے والے آپ کے برتن ہیں جیسے آپ کے فیڈر ہیں یا آپ کے ڈرنکر ہیں پانی کے برتن ہیں ان کو آپ صاف رکھیں ان کی صفائی کریں ہفتے میں کم سے کم دو بار ان کی صفائی لازمی کریں اچھے طریقے سے ان کو صاف کریں تاکہ کسی بھی قسم کی بیماری یا فنگس ان میں نہ جم جائے جو بعد میں آپ کو بیماری کی وجہ بنے ہمیشہ اچھی طرح سے صاف کر کے خوش کر کے تو ہی آپ ان کو استعمال کیا کریں اور اپنی روٹین بنائیں کہ جب بھی آپ اپنے شیڈ میں جائیں ایک بار فیڈر ڈرنکر لازمی دیکھ لیں کہ ان میں کسی قسم کی گندگی تو نہیں لگی ہوئی گوشش کریں فیڈر کو پی آپ کپڑا وغیرہ رکھ کے تو صاف کر دیں پرانی فیڈ جو بھی ہو وہ اس میں سے نکال دیں تاکہ وہ مستقبل میں آپ کی مرگیوں کے لیے وبالے جان نہ بن جائے اور آپ کے لیے بھی وبالے جان نہ بن جائے اس کے بعد پانی جو آپ اپنے شیڈ کے اندر استعمال کرتے ہیں پانی زیادہ رکھیں کہ بہت ساری بیماریاں پانی کے وجہ سے بھی پھیلتی ہیں کہ اگر آپ کی شیڈ میں صاف پانی استعمال نہیں ہو رہا تو آپ کی مرگیاں وہ پانی استعمال کریں گی تو وہ پانی ان کو متاثر کرے گا آپ پانی کے اندر پیرا سائٹس نہ ہو مجھے صاف پانی اپنی مرگیوں کو استعمال کروائیں اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آپ کی فیڈ سٹوری جائے ان کی خوراک کو محفوظ جگہ میں ہمیشہ رکھیں ایسی جگہ میں رکھیں جہاں پہ زیادہ نمی نہ ہو اور ایسی جگہ میں رکھیں جہاں پہ چوے وغیرہ یا دوسری چیزیں خوراک میں داخل نہ ہو جائیں کیونکہ خوراک جو ہے وہ دوسری سب سے ضروری چیز ہے آپ کی فارم کے اندر جو مرگیاں آپ استعمال کرتی ہیں اور اس کا صاف ہونا اس کا تازہ ہونا اور اس کا نمی سے پاک ہونا بہت ضروری ہے وقت کے ساتھ گزرتے ہوئے فیڈ جو ہے جب وہ اپرانی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر فپندی جم جاتی ہے اور اس کی وجہ بسکلی ایک ٹاکسین ہے اگر وہ ٹاکسین آپ کے مرگیوں تک چلا گیا جو ایک زہر ہے تو آپ کے مرگیوں کو وہ متاثر کرے گا اس کے بعد ملٹی ویٹامینز کا اور کچھ میڈیسنز کا لگاتار استعمال جو ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ملٹی میڈ بیسیکلی ویٹامین اے ڈی کا ہے جس کے اندر ویٹامین اے ڈی ای اور کے موجود ہے یہ استعمال کرواتے رہیں منتھلی بیسیز پہ آپ چھے دن یا سات دن کا کورس کروا دیں اس کے بعد کوئی بھی لیور ٹونک آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بخار کے لیے آپ بروفن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکے کا استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھا ملٹی ویٹامین آپ استعمال کریں وہ ویٹامین آپ استعمال کریں جو آپ آلریڈی یوز کر چکے ہیں جس کے نتائج آپ کو معلوم ہو کہ اس کے اچھے نتائج ہیں تاکہ آپ کی مرگیوں کی قوت مدافیت جو ہے وہ انتہائی اچھی رہے جتنی قوت مدافیت مرگیوں کی اچھی رہے گی کسی بھی بیماری کی صورت میں وہ اس سے لڑنے کے قابل ہوں گی اس کے علاوہ ویکسین کا وقت کے ساتھ آپ نے اپنی ویکسین کو جاری رکھنا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے لیول پر مرگیاں ہیں بہت کم لیول پر کام کر رہے ہیں آپ تو ان کے لئے ڈی آئی بی یا ڈی لسوٹا اگر آپ کر دیں تو وہ کافی رہے گی لیکن اگر آپ بڑے پر مانے پر کمرشل لیول پر کام کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ تمام جو ویکسینیشن کا چارٹ ہے اس کو فالو کریں اور اسی کے مطابق اپنی مرگیوں کو ڈیل کریں کچھ یہ چیزیں ہیں جن سے آپ اگر اتیاد کریں گے تو آپ انشاءاللہ پولٹری فارمنگ میں نماری مرگیوں کی آنے سے بچے رہیں گے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں منافع بھی ملتا جائے گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند ہے اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود پہلے کے ایکن کو لاغنی پرس کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار